ایک فقی جو ہے فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کومرس انڈسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی تھی اس کے الفاظ اور اس کے جو کانٹنٹ ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ شاید میری حمیت ان کو دھورانے کا جو ہے وہ نہیں اجازت دیتی لیکن ایک فکرہ کہ پاکستان کو سٹریٹیجیکلی آئیسولیٹ کیا جائے اور پاکستان کو ایک راہ مٹیریل پروائیڈنگ کنٹی بنایا جائے جو ہماری انڈسٹریز کے لیے راہ مٹیریلز پروائیڈ کرے یہ اس کے اندر ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہوئے تھے اس وقت انڈیا نے جو ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے پاکستان کو ڈسٹرائی کرنے کی ایک طرف آپ کے اوپر ایف ای ٹی ایف کا پھندہ ڈالا ہوا ہے او بھائی یہ جو آپ نے ایف ای دارا چلیں وہ پولٹیکل ایشوز ہیں وہ اور چیز ہے لیکن یہ تو ڈریکٹ آپ کی ایکانومی کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدمات کی ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آپ کے کرکٹرز کو انہوں نے نکال دیا اپنے لیگ میں سے آپ کے ایکٹرز کو نکال دیا بالی ووڈ سے آپ کی جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں انہوں نے معاف کیا ہٹائیں یا جو بھی تھا مطلب کہنے کہا ہے بھئی کس حد تک آپ ان کے ساتھ نام ناملائزیشن کس بیسز پر ناملائزیشن کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیں یو آر نیوکلئر پاور ایک بڑی سٹرنٹھ ہے اس سٹرنٹھ کو ریکنگائز کریں اور خودداری سے کام کریں بھائی ملک اس طرح نہیں بنتے انڈیا کے ساتھ آپ کا بڑا سیریس معاملہ ہے یہ کراس بورڈر ٹریڈ ادھر سے جی وہ انڈیا کو تو چاہیے کہ یار ایک کو آپ نے جیسے خود کہہ دیا رزی صاحب کہ وہ تو آپ کو بنانا چاہتے ہیں ٹریڈر یا ایک رو مٹیریل ایکسپورٹر اور اس کے علاوہ دے وانٹ ایکسس تو دس تو سینٹرل ایشن کانٹریز ان کا یہ بہت بڑا ایک ہے نا گول کہ اخوانستان سینٹرل ایشیا ادھر سے آپ کو اوپر سے پنسر مومنٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے تو اخوانستان میں جو انہوں نے گاند پھلایا ہے ہمارے خلاف ایف ای ٹی ایف میں جو کیا ہوا ہے تو سر یہ جو بھے یہ ہم تقریباً کوئی ستر سال سے ہی دیکھتے آ رہے آہ اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ریورس لگ جاتا ہے آہ گوئنگ مجھے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تلقات جو ہے یہ نارمالائز ہونے جا رہے ہیں اور نارمالائز بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایک پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھارت دشمن ہے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا اب وہ خود ہی تلقات نارمالائز کرنے جا رہے ہیں ایسی صورت میں ٹریڈ بھی کھولے گی سر سر ہم تو آپ تو اس چیمبر کے صدر رہے ہیں جو توپ کے موہ پہ بیٹھا ہوا ہے لاہور میں سب سے پہلے اس پروڈکٹ میں لینڈ کرنا سر آگے جانے کے لیے تو کیا ہے جی ہمارے پاس سرنگت بہت کوششیں کی گئے مگر صورت پر یہ جو فارن پالسی ہے نا جی جس کو آپ نے شروع میں اپنے صدایہ میں کہا کہ خفیہ دارے اب وہ بھی اتنے خفیہ نہیں رہے ہیں یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تلقات بہتر بنائے جائیں تو اس لعات سے اگر ہم سیاست سے تھوڑا سا بالاتر بھی ہو جائیں جو ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم نے وہ کشمیر کا سعودہ اتنا بیچ دیا ہے پاکستان میں کہ اب وہ ایک بہت بڑا بیانیاں بن گیا ہوا ہے اور اگر ہم اس کو اور اس پہ اگر ہم یوٹر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس کو اتنی جلدی عظم کر سکے گی اور پھر تو ہمارا سارا جو ایک ٹو تھیری نیشن بھی تھا اور کشمیر کے اوپر ہمارا کلیم تھا وہ سارا ملکہ دگمگا جاتا ہے تو ایک تو وہ سچویشن ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے اور چونکہ بھی انہوں نے وہ جو کشمیر پہ کمزہ بھی کیا اور وہ بیانتیس اے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ہمیں تحفظات ہیں جی اس کو اگر ہم ایک طرف وقتی طور پر رکھ بھی دیں میں اپنے ذاتی کے جربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ انڈینز آر نوٹ سمسیر ویڈیو ایون انڈوئنگ ٹرے وہ بنیا جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے کھا جانا چاہتا ہے آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے اور آپ کو وہ ٹریڈ کے معاملے میں بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے تیز نہیں ہیں اور وہ بہت زبردست تیز ہیں اس طریقے کی برابری چاہیے کہ جو اکسادی برابری ہو سیاسی برابری ہم کو ہم کرنی سکتے ہیں دس گناہ بڑا ملک ہے دس گناہ بڑی عبادی ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو ٹریڈ میں سرچے سے کریں کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اور جو ان سے لے رہے ہیں وہ اس کی برابری ہے اور اگر وہ برابری آپ نہیں کر سکتے جیسے آپ نے بھی کہا کہ مہر پاس بیچنے کو ہے کیا تو پہلے اپنا جو باسکٹ ہے وہ تو دیکھیں نا کہ اس میں کیا کچھ پڑا ہے جو آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں اب جو اس وقت دور گزر رہے ہیں اب بھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا اب بھی اپنی اپنی کارٹن نہ بنائی اپنی گندم نہ اگائی اپنی ٹکنالوجی نہ امپروڑ کی اپنی انویشنز نہ کی کرییوٹیوٹی نہ دکھائی تو پہلے سے ہی ہم آہ بیسے گلام تھے اب ہم اکسادی طور پر گلام ہو جائیں گے کشمیر کا ایشو تو ختم ہو چکا ہے اس پہ بیاس نہیں کرتے ہم پہلی بار تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر اگری کلچر جو پرادکٹس ہیں فروٹ ویجیٹیبل وہاں سے آ رہے تھے زیادہ تر ویجیٹیبلز آ رہی تھی اور پاکستان سے راو میٹریل ہی جا رہا تھا جو کہ بڑی غلط ایک تھی سیچویشن اور نمک کے علاوہ بھی خاص چیز نہیں جا رہی تھی گو کہ ہماری دس چیزیں تھی ان کی ایک سو سولہ چیزیں جو پاکستان آ رہی تھی جو ان کی چیزیں آ رہی تھی وہ شاید فیفٹی پرسنٹ ابھی بھی آ رہی ہیں ویا دبائی جس میں راو میٹریل ہیں فارماسوٹیکل کے وہ تو خیرالڑی وہ ڈریکٹ بھی ابھی لوڈ ہیں اور بھی ٹیکسٹائل کی آئیٹمز بھی وہاں سے آتی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں وہ چیزیں ہیں تو کھلنے سے کہ پبلک کو فائدہ ہوگا اور ہمارے زیمیدار کو سوٹا نقصان ہوگا چونکہ ٹماتر بھی اچھا بک رہا ہے سبزیاں بھی اچھی بک رہی ہیں تو پھر جب وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے پیاس ٹماتر یہ چیزیں تو سبزیاں بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں تو ریٹ جو ہے نیچے آ جاتا ہے اس حوالے سے تو ایک اچھی ہے پبلک کے لیے خبر دوسرا جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ڈمپ ہو جاتی ہیں پاکستان میں اس کا ایک ایک نقصان ہے کہ پاکستان میں اگر کھلے گی تو پھر افغان ٹریڈ بھی کھل جائے گی اس وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے ان کی اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے تو اس حوالے سے راو میٹریل اور افغان پلیسی کو ہمیں جو نا وہ ری وزٹ کرنا چاہیے آپ کو آپ کے ملک میں جو کرونا کے حوالے سے سیچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں شاید یہ ویجیٹیبلز اور یہ چیزیں آپ کو وہاں سے آنا چروع ہو جائیں گی اور جو چیزیں آپ کو باید دھبائی اور سلنکا آ رہی ہیں اس کی کاؤس بھی کم ہو جائے گی بزنس مین کے لیے راو میٹریلز کی تو اس وقت پاکستان میں ویسے پچھلے ایک سال سے ورکنگ ہو رہی ہے مگر گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ جی فارماسوٹیکل کا جو راو میٹریل ہے وہ یہاں لوکل بنانا چاہ رہے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے تو گورنمنٹ اس کی اپرویولز اس کی پلیسیز اس کی پلاننگ ابھی تک نہیں کر پائی ہے چونکہ گورنمنٹ کو یہ اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی ترجیحات میں ہے کہ جی ہم نے لوکل انڈسٹری کو ڈویلپ کرنا ہے یہ لوکل انڈسٹری کے لیے کی پلاننگ اور پلیسی دے رہی ہے تو اس طرح کہ کوئی پلیسی گورنمنٹ نہ دے سکی ہے اور نہ ہی الاغ کر رہی ہے بلکہ روڑے اٹکا رہی ہے اور اس کے اوپر مسائل پیدا کر رہی ہے تو کہ جی انڈیا کے فکی نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی پاکستان کو صرف راو مٹیل سپلائر بنا دیں اور وہ ٹریڈر کے طور پر کام کریں اس کی منفیکشنگ اور جو چیزیں نہ ہو تو چائنہ کے ساتھ بھی ما شاءاللہ ایسی ہی پلیسی ہے تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو آج تک انٹی ڈمپنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوا کہ جی جو چیزیں لوکل بن رہی ہیں دس روپے کی کاؤس کر رہی ہے تو باہر سے وہ آٹھ پہ کیا جاتی ہے چائنہ سے تو الحمدللہ وہ ساری سسٹم جو نہ حکومت وہ نیگٹیبلی جتنا بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس ملک کو وہ کر رہی ہے